ایک ڈیلی بیزڈ بزنس مین کے اکاؤنٹ سے پچاس لاکھ سے زیادہ روپے نکال لیے گئے ہیں اور انہوں نے جب کمپلین لکھوائی پولیس میں تو انہوں نے کہا میں نے کوئی بھی اوٹی پی شیئر نہیں کیا تھا کوئی بھی پرسنل ڈیٹیلز میں نے شیئر نہیں کیے تھے اس کے باوجود میرے پچاس لاکھ روپے نکل گئے اور انہوں نے بتایا کہ میرے کو بہت سارے مسکولز آئے تھے اور فائنلی جب میں نے وہ نئے نمبر کو اٹھایا کال پک اپ کیا تو اس کے بعد سے میرے ٹرانزیکشن ہونے لگے پیسے کیوں پچاس لاکھ سے زیادہ روپے میرے اکاؤنٹ سے نکل گئے تو پولیس آفیسرز کے حساب سے یہاں پہ سم سویپ فراد کیا گیا ہے تو اس فراد میں ہوتا کیا ہے کہ جو سکیمر ہوتے ہیں وہ جس کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں اس کی پہلے پرسنل ڈیٹیلز لیتے ہیں اب وہ کیسے لیتے ہیں مال لیجے وہ فشنگ پیج بنائیں گے فیک ای میلز بھیجیں گے کوئی لنک بھیجیں گے کیسے نہ کیسے کر کے وہ آپ کی موبائل سے آپ کی پوری ڈیٹیلز نکال لیں گے اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کے ٹیلی کوم سرویس پروائیڈر ہیں جیسے مال لیجے ایٹل سم ہے آپ کی یا جیو سم ہے کوئی بھی سم ہے تو وہاں پہ کال کریں گے اور کہیں گے کہ میری سم خراب ہو گئی ہے یا میری سم ٹوٹ گئی ہے تو مجھے نئی سم ایشو کر دیجے تو پھر وہاں پہ وہ لوگ ڈیٹیلز پوچھتے ہیں تو جتنی آپ کی ڈیٹیلیں لوگوں نے نکال لیے وہاں پہ یہ بولتے جائیں گے تو اس کے قارن ان کو جو سم ہے وہ ایشو ہو جاتی ہے پھر اس سم سے یہ لوگوں کو اوٹیپی اور یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور یہ ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں تو یہ پورا فروڈ بتایا جا رہا ہے پولیس کے دوارا کہ یہ ایسا کیا گیا ہے اب تو پولیس نے اس کی چھان بھی شروع کر دیا اس کی جو بھی فردر ڈیٹیلز آتی ہیں میں آپ کو اس چینل پر بتا دوں گا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ویڈیو کو لائک جرور کریے شکریہ شکریہ